میں 1991 میں گیا تھا گجرام والے جماعت تو ایک لڑکا ملا بنو کا چوتھے سال میں تھا کہنے کا میں تین چلے لگا کے مدرسے میں آیا مدرسے میں آنے کے بعد میرا ذہن تصوف کا بن گیا تو ایک دفعہ میں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا تصوف ہمارے دور کی چیز تھی اب تبلیغ کا زمانہ ہے ہمارا دور چلا گیا اب تبلیغ کا دور یہ جو اجتماعی عمل ہے تبلیغ کا یہ شیخ کامل کی صحبت ہے میں نے یہ کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا مضمون پڑا تھا کہ تربیت کے چار راستے ہیں شیخ کامل کی صحبت اور اچھا دوست جو کمیاں بتائے اپنا محاسبہ اور اپنے دشمنوں کی بات سننا یہ چار چیزیں تربیت کا ذریعہ ہیں تو یہ چاروں چیزیں تبلیغ میں موجود ہیں یا تو کوئی نہ کوئی اس میں بڑے بڑے لوگ چھپے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں وہ نہ ہو تو پندرہ بیس مسلمانوں کا اجتماعی طور پر خیر میں لگنا شیخ کامل کے قائم مقام ہے اور پھر یہ آپس میں مذاکرے کرتے ہیں تو اس سے ایک دو سے ایک کی کمیاں سامنے آتی ہیں تو اچھا دوست بھی ہو گیا پھر ان کے دشمن بھی بڑے ہیں وہ ان کی کمیاں بتاتے ہیں تو وہ اگر سنے تو اس سے بھی تربیت ہو سکتی اگر تم اس طرح بیان میں بیٹھو کہ یہ پانچ ہزار کا مجمع ایک شیخ کامل ہے یہ سو آدمیوں کا مجمع ایک شیخ کامل ہے تم تعلیم میں اس طرح بیٹھو کہ یہ پندرہ آدمیوں کا حلقہ تعلیم ایک شیخ کامل ہے تو تمہیں وہی فائدہ ہوگا جو ایک شیخ کی صحبت سے ہوتا ہے میں نے بڑے بڑے مشایخ کو دیکھا کوئی بیان نہیں فرماتے تھے چپ بیٹھتے تھے چپ خاموش دیکھ رہے ہیں ان کے فیوز منتقل ہوتے ہیں مولا خامل صاحب رحمت اللہ لے کئی دفعہ ان کی صحبت میں حاضر ہوئی ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں اور مولا انام الحضر صاحب رحمت اللہ لے دو مہینے میں مستقل ان کی صحبت میں نظام دین میں رہا ایک لفظ نہیں بولتے تھے بس ایسے بچھے ہم بھی بیٹھ رہے تھے نہیں کہ جب کوئی بیان کرنے بیٹھتا ہے تو پھر تمہارا ذہن بن جاتا ہے بیان ہو رہا ہے آگے بیان ہوتا ہے بالکل ٹھنڈا تو لہٰذا تم یا سو جاتے ہو یا اٹھ جاتے ہو تو تم بیان کو اور ہدایات کو اور تعلیم کو اس عنوان سے لو کہ شیخ کامل ہے اچھا یہ میں نے ان سے بات کی اور میں چلا گیا اسلام آباد کا اجتماع پر اپنی دعوت خود سامنے آگیا اور واپس آکے لڑا اور مر گیا وہ میں جب پہنچا اسلام آباد کے اجتماع پر تو مجھے یاد آگیا کہ میں نے کہا تو شیخ کامل میں نے کہا لابی مارے گیا اب تو بیٹھنا پڑے گا شیخ کامل کبھی نہیں بیٹھا مولانا سعید خان صاحب کے بعد کوئی نہیں بیٹھا تو میں بیٹھ گئے اثر کے بعد ایک عام بھائیو بیان کر رہے تھے بابر صاحب رائنڈ کے مقیم بیان کر رہے تھے میں اثر سے مغرم مسلسل بیٹھا رہا اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ جو چالیس پس چاس ہزار کا مجمع ہے یہ ایک شیخ کامل ہے اب یقین مانو میں پورے فائدے کے ساتھ بیان سے اٹھوں میرا سینہ کھل چکا تھا پھر مغرم کے بعد مولانا جمیل صاحب کا بیان تھا امام جو ہے انہوں کا بیان بلکہ سیدھا سادھا پنجابی لہجے میں اردو بول رہے تھے لیکن میں ایک گھنٹہ بیٹھا پورا استفادہ ہو گیا پھر زہر کے بعد میرا معمول سو جانے کا ہے میں زہر کے بعد جاگتے ہیں میں سو جاتے ہیں لیکن زہر کے بعد مولی فہیم صاحب کا بیان تھا سوہ دو گھنٹی سوہ دو گھنٹی میں اس کو اگر بتاو رہے بیان بیٹھتا تو میں سوہ دو منٹ بھی نہ بیٹھ سکتا میں سوہ دو گھنٹے ایسے بیٹھا رہا اس تصور میں کہ میں ایک شیخ کامل کی صحبت نہیں مجھے اتنا اتنی نورانیت محسوس ہوئی اتنا مجھے نفع ہوا کہ میرا ایک منٹ کے لیے جی نہیں چاہا کہ بیان ختم ہو جائے اور ہم اٹھیں انہیں تو گھڑی پہ نظر ہوتی کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا شیخ کامل کی صحبت ہے اجتماعی عمر شیخ کامل کی صحبت ہے تربیت کا یہ نظام ہے